سپریم کورٹ باکستان کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائزیسہ نے خط لکھ دیا ہے جسٹس قاضی فائزیسہ نے خط میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ بار کی پیٹیشن اور صداتی ریفرنس اکٹھے نہیں سنے جا سکتے سپریم کورٹ بار کی ہفتے کے روز درخواست کی سماعت میں صداتی ریفرنس کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا گیا تھا چیف جسٹس کے نام خط میں انہوں نے کہا کہ احران ہوں کہ جو ریفرنس دائر ہی نہیں ہوا تھا اسے مقرر کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے یہ بات قابل فہم ہے کہ بار کی درخواست آرٹیکل ون ایٹی فور اوور تھری کے تحت دائر ہوئی اس پر عدالت حکم دے سکتی ہے خط میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ درخواست کے ساتھ ریفرنس کو یکجہ کر کے کیسے سنا جا سکتا ہے درخواست 184 تیم کے اختیار سماعت کے تیر سنی جا رہی ہے جبکہ ریفرنس مشاورتی اختیار سماعت ہے درخواست اور ریفرنس دونوں سپریم کورٹ کا الگ الگ اختیار سماعت ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو لکھے گئے خط میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ ایک ہی بینچ دو مختلف اختیار سماعت میں بیاک وقت سماعت نہیں کر سکتا آئینی درخواست اور صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے بینچ بنایا گیا ہے بار کی درخواست کی سماعت کرنے والے بینچ میں جو تھے آٹھویں اور تیرہویں نمبر کے فاضل جسٹس کو شامل کیا گیا ہے خط میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ ایسا کر کے آپ نے اپنے سابق چیف جسٹس کی روایت سے پہلو تہی کی ہے اہم آئینی معاملات کی سماعت میں سابق چیف جسٹس نے چیف جسٹس کے بینچ تشکیل دینے کا سواب دیدی اختیار تیع کیا ہے سابق چیف جسٹس نے تیع کیا ہے کہ سینئر ججز پر مشتور بینچ سماعت کرے گا ان کا چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے کے خط میں کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر پوری قوم سپرم کورٹ کی جانب دیکھ رہی ہے جج کا حلف کہتا ہے کہ وہ اپنے فرائز منصبی میں ذاتی مفاد کو ملہوزت نہیں رکھے گا کہاوت ہے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا نظر بھی آئے کہاوت کا ذکر ججز کے ذابطہ اخلاق میں پانچویں نمبر پر بھی درج ہے جسٹس قاضی فائزیسا نے خط میں کہا ہے کہ سپرم کورٹ کے رولز کے مطابق بینچ کی تشکیل کا اختیار شفاف مبنی برانصاف اور قانون کے مطابق استعمال کرنا ہے جنابے چیف جسٹس صاحب کئی مرتبہ آپ کو تحریری طور پر بتلا کر چکا ہوں ایک بیوروکریٹ کو وزیراعظم ہاؤس سے درامت کر کے ریجسٹرار تینات کیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان کو لکھے گئے خط میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ عام تاثر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون صاحب قدمہ کس بینچ کے سامنے سماعت کے لئے مقرر ہو میری رائے میں ریجسٹرار کی تقرری عدلیہ کے انتظامیاں سے الگ ہونے کے آئینی اصول کی خلاف ورزی ہے جسٹس قاضی فائزیسا کا چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو لکھے گئے خط میں کہنا ہے کہ جنابے چیف جسٹس صاحب یہ خط لکھتے ہوئے میں نے دو مرتبہ سوچا تاہم آئین کے آرٹیکل ایک سو پچتر بٹا تین اور ایک سو اسی میں آئین سینئر ترین جج کا ذکر کرتا ہے خط میں انہوں نے یہ بھی لکھایا کہ سینارٹی ذمہ داری بھی عائد کرتی ہے سینئر ججز سپریم کورٹ کا بطور ادارہ تسلسل ہوتے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آپ کے تمام سابق چیف جسٹس سے سینئر ترین جج سے مشاورت کرتے تھے چیف جسٹس صاحب آپ نے اس روایت کو بھی ختم کر دیا جس کے ادارے پر برے اثرات مرتب ہوں گے دوستو یہ ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے ہماری عدالتی تاریخ کا جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا